جس مدرسے میں زکاة کا مصرف ہے وہاں زکاة دینا جائز اور جس مدرسے میں زکاة کا مصرف نہیں ہے وہاں زکاة دینا جائز نہیں ایک بات ایک مدرسہ ہے اس میں غریب طلبہ چاہے نابالگ ہیں چاہے بالگ ہیں اس مدرسے میں آپ زکاة دیں اور وہ زکاة ان غریب طلبہ پر خرج کرے اس مدرسے میں دینا جائز ہے اور جس مدرسے میں غریب طلبہ ہیں ہی نہیں نابالگ طلبہ ہیں لیکن ان کے باپ مالدار ہے تو اگر باپ مالدار ہے تو نابالگ بچے بھی مالدار ہیں ان پر زکاة خرج نہیں ہو سکتا پھر اس مدرسے وہ مدرسہ زکاة اصول کرتا ہے اور ہیلے تملیک کر کے بلڈنگیں بناتا ہے ایسے مدرسے کوئی زکاة ہرگز نہیں دینی چاہیے زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی اور یہ جو ہیلے تملیک ہے وہ مہد ڈونگ ہے ہیلے تملیک سے کوئی ہلت نہیں پیدا ہوتی فتاوہ رحیمیہ میں لکھا ہے کہ ہیلے تملیک ڈونگ ہے اس سے کوئی ہلت نہیں پیدا ہوتی اور امداد الفتاوہ میں لکھا ہے کہ ہیل دیانات میں ہلت واقعی کا فائدہ نہیں دیتے سرسری ہلت پیدا ہوتی اگر صحیح ہلہ ہو تو ابھی حقیقت میں اللہ کے ہلت نہیں پیدا ہوگی سرسری دنیا کے اعتوار سے ہلت پیدا ہوگی پس یہ ہلے تملیک تو مہد ڈونگ ہے ایک قصہ سناو میں تمہیں بومبی کے ایک سیٹھ کے یہاں ایک جبے قبے امام والے محتمیم صاحب چندہ لینے گئے دیکھنے میں بڑا زور قادمی تھا حضرت خضر معلوم ہوتا تھا تو اس سیٹھ نے جو چندہ دینا تھا دیا پھر اس نے کہا حضرت مجھے ایک مسئلہ بھی بتا دو کیا میرے پاتھ تین لاکھ روپے انٹرسٹ رکے ہیں سوت کے یہ رقم مجھے کہاں خرج کرنی چاہیے تو محتمیم صاحب کے موں میں پانی آگیا کہلنے کہ ہمیں دے دو تو اس سیٹھ نے کہا یہ تو سوت کی رقم ہے گندی رقم آپ کیا کریں گے کہلنے کہ ہم اس کو پاک کر لیں گے اس نے کہا گندی رقم پاک ہو جائے گی ہاں کیسے پاک کرو گے تو انہوں نے بتلایا کہ مدرسے کے ایک طالب اللہم قبولا کہ دس ہزار روپے دیں گے اور کہیں گے کہ تیاز جی چاہے تو مدرسے میں دے 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 وہ دے دے کہ مدرسے میں نہیں دے گا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے اس کی یہ میں نے بڑا ہے اندر اس نے سنا غور سے اس نے کہا کہ اس طرح ہیر فیر کرنے سے وہ رقم سوت کی پاک ہو جائے گی پاک ہو جائے گی تو اس نے کہا کہ میری دکان میں غریب نوکر ہیں یہ ہیر فیر میں کر لوں گا تو اٹھنا باری پڑ گیا پھر اٹھنا باری پڑ گیا اس کو اس سیٹھ کو دندار بندہ تھا اس کو کرنا نہیں تھا یہ لیکن اس نے کہا کہ اگر اس طرح سے ہیر فیر کرنے سے وہ سوت کی رقم پاک ہو جائے گی کہ یہ ہیر فیر میرے دکان میں بہت سے غریب نوکر ہیں میں یہ ہیر فیر خود ہی کر لوں گا پھر میرے بھائیوں اور آگے بڑھو جو ملینر ہیں وہ اپنی زکاة کیوں دیں گے کسی کو تو وہ ہی اپنے نوکروں کے ساتھ ہیر فیر کر کے زکاة خود ہی رکھ لیں گے اگر محتمیم ہیلے تملک کر سکتا ہے تو یہ مال والا کی ہیلے تملک نہیں کر سکتا اس کے لئے جائز ہے تو اس کے لئے کیوں جائز نہیں اس کے ہیلے تملک مہد ڈھونگے اور ایسے مدرسوں میں جہاں یہ ہوتا ہے وہاں ہرگز زکاة نہیں دینی چاہیے زکاة دوگے زکاة ادا نہیں ہوگی اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو وہ جانے ہیں آپ کو معلوم نہیں اور آپ نے رقم دے دی تو وہ جانے ہیں